سلاللہ علیہ الفا جس نے مجھ پر سو بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی ہزار رحمتیں نازل فرمات گویا یہ ملٹیپلیکیشن کا معلوم ہے سوچنے والی بات یہ ہے ایک درود دس رحمتیں ہیں دس درود سو رحمتیں ہیں سو درود ہزار رحمتیں ہیں آپ روزانہ رحمتوں میں اگر نہانا چاہتے ہیں درود رود پڑھتے جائیے رحمتیں نوٹھتے جائیے بلکل اسی طرح آقا نے جب آگے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ہزار بار درود پاک پڑھا اب ذرا سنیئے کہ مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ آپ صفحوں کو درست کر دیجئے کاندھے سے کاندھا ملانا کیا بات ہو یعنی ویری نیکس ٹو می جو میرے بلکل برابر آتا ہے میرا کاندھا اس کو ٹچ کرتا ہے آقا فرماتے جس نے مجھ پر ہزار بار درود پاک پڑھا اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو گا یعنی درست روچئے کہ نبی پاک کیا انعام دے رہے ہیں ہزار بار درود پاک پڑھنے والے کو کہ جنت میں جائے گا کس طرح ساتھ کہ آقا کے کاندھے سے کاندھا ٹچ یعنی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جنت میں جانا نصیب ہوگا تو احمد روی چھے اسلامی بھائیوں خدا رہا درود پاک پڑھنا معمول بنائیے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کس طرح کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے کو شامل فرمائے آئیے محبت کے ساتھ با آواز برد درود پاک پڑھ لیں سنوالوحبیب صلو اللہ تعالیٰ علام حمد صلو اللہ تعالیٰ اور پھر پیارے آقا علیہ السلام یا آپ سے خود تلاوت فرمائی یا آپ کے ساتھ میں تلاوت ہوئی روایت دونوں الفاظ ماتے ہیں جب یہ سورہ رحمان کی تلاوت ہوئی تو نبی پاک صلو اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا میں اس کے جواب میں تم سے بہتر جواب جنات سے کیوں سنتا ہوں میں آقا صحابہ کو فرمان دیں کہ سورہ رحمان کی اس تلاوت کا جو جواب ہے میں تم سے زیادہ بہتر جنات سے سنتا ہوں میں جب بھی اللہ کے اس فرمان پر پہنشتا فَبِعَيْ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِبَا تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوئی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوئی تو جنات جواب نے کہتے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں اے میرے بیچھے سورہ رحمان میں ہم سب سب کو درس ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہم پر کتنی نعمت ہے کبھی کوشش کی جاننے کی کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں یاد رکھئے اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں کہ ہم کاؤنٹ بھی نہیں کرسے ہم اس کو گن نہیں سکتے شکر ادا کرنا تو دون کی بات ہے آج صورہ باری جو رہی ہے تو میں مجھے ریسرچ یاد آئی ہم میں اور آپ پانی روزانہ پیتے ہیں جتنا چاہیے اتنا کرتے ہیں اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے ساری دنیا میں یہ پانی فری ہے کبھی آپ نے سوچا کہ یہ پانی ہم تک کیسے پہنچتا اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہم تک کس انداز میں پہنچتا آپ یاد رکھیں کہ ساری کائنات کی جو ہماری زندہ ہیں اس کی وجہ پارش ہے ہمارا کننیکشن آف لائف جو ہے فور ریل ہے اگر بارش رکھ جائے تو دنیا سے زندگی ختم ہو جائے پہلے ذرا کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں روزانہ کترہ پانی چاہیے دنیا میں تقریباً سات سو کروڑ انسان ہیں کم سے کم بھی دو تین لیٹر تو آپ پانی پیتے ہوں گے یوز کرتے ہوگے زندگی کے ضروریات ملائے تو ہم تو وضو بھی کرتے ہیں لیکن چلے اگر تین لیٹر پانی بھی ایک بندے کو چاہیے تو سات سو کروڑ لوگوں کو روزانہ کترہ پانی چاہیے صرف انسانوں کو نہیں چاہیے عربوں پرندوں کو جانوروں کو بھی چاہیے خربوں درختوں کو بھی پانی چاہیے یہ سارا پانی دیلی بیسس پر آپ پر پہنچ کیا سہ رہا ہے کبھی اللہ کی اس نعمت کے بارے میں میں نے اور آپ نے اور کیا آپ دیکھیں پانی دنیا میں سکسٹی سیون پرسنٹ سمندل ہے تھرٹی تھری تھرٹی فور پرسنٹ زمین ہے جو سکسٹی سیون پرسنٹ پانی ہے وہ ہم سے کسی کے بظاہر پینے کے کام کرنا ہے آپ بڑے بڑے پلانٹ لگ رہے ہیں اور سنائے گا اس پانی کو میٹھا کیا جاتا ہے لیکن اس پانی کو برائے رائس نہیں پیسے پھر پانی ہمیں کیسے گلتے گا there is only one way to take water وہ صرف پالش اب ذرا سسٹم سمجھئے اللہ تعالیٰ پر میرے رب کے قدرت کا نظارہ ذرا سوچئے کلاس پانی پیتے پھر کبھی خیال کیجئے گی اب تک پانے کا نظام کیسے بڑھے کروڑوں ٹن کروڑوں گیلت پانی روزانہ سمندر سے ایوپریٹ ہوتا ہے بخارات کی شکل میں یہ بادلوں تر جاتا مگر یہ کونسی پائپ لائن ہے جو کبھی ہمیں نظر نہیں گئی آپ نے بھی جہاز ہمیں سفر کیا ہے میرا بھی بہت سفر رہتا ہے کبھی سمندر کے اوپر سے جہاز جاتے ہیں کوئی ایسا پائپ لائن نہیں آیا کہ یہ پانی جاتا کیسے اوپر اور کس طرح جاتا اچھا جناب بادلوں تک پہنچ گیا اس کے بعد یہ کیسا فلٹر ہے یہ کیسا فلٹر پلانٹ ہے کہ اتنے خارے پانی کو اتنا میٹھا کر دیتا ہے کہ آج بھی سائنس کہتی ہے کہ سب سے بیسٹ منرل ووٹر لگر ہوئی ہے تو وہ بارش کا پانی ہے اور قرآن نے اس پانی کو مائے مبارک کا میں نے اور آپ نے کئی بار جہازوں میں سفر کیا اور جہاز بادلوں دوں کروس کر کے گزرتا ہے کوئی ٹائنکی نے در آئی کوئی فلٹر پلانٹ لگر آیا کہاں یہ ساپ ہو رہا ہے کہاں سیو ہو رہا ہے آج صبح بارش اورش دی میں نوید بھائی کے ساتھ تھا میں نے کہا ترہا حساب کرو ایک گھٹا ہو گیا بارش پر بہت سلا دا ہوئی آج بارش پر ستیکھتے لسال تھا کتنے تن پانی بہا ہو گا وزن کریں گے اس پانی کا تو اس کو ویٹ گیتنا ہو گا شاید لاخو تن پانی ایک گھٹے میں آسمان سے زمین پر آ گیا مگر اتنا تن پانی کہاں چھپا ہوا ہے ہم تو بادلوں میں برستوں سے یہ پانی روزانہ کی بنیان تک بادلہ میں جا رہا ہے بغیر نظر آنے والے فلٹر کے ذریعے ساف ہو رہا ہے بغیر نظر آنے والے ٹینک کے ذریعے سٹور ہو رہا ہے اچھا اب برستہ ہے اچھا اگر یہی ستم ہوتا تو جن ملکوں میں سمندر تھا وہاں تو پانی مل جاتا کئی دنیا کے ملک کیسے ہیں سمندر ہی نہیں پانی وہاں کیسے بارش پانی کیسے پہنچتی اللہ تعالیٰ نے ٹرانسپورٹ کا انتظام بنا ہوا چلائی یہ بادل لیتے سمندر سے پانی ہے پھر یہ چلنا شروع ہوتی یہ ان ان علاقوں میں پہنچتے جا سمندر نہیں ہے وہاں بھی بارش پرستی ہے وہاں بھی پرطروں کو پانی ملیتا ہے وہاں بھی انسانوں کو پانی ملیتا ہے وہاں بھی درختر کو پانی ملیتا ہے چلے جناب جب بارش ہوئی جب پانی مل جاتا ہے بارش نہ ہوتی وہاں کیا کرتے ہیں مہینہ مہینہ بارش نہیں ہوتی سالوں سالوں بارش نہیں ہوتی پھر ہم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور نظام ناما ہے اس زمین کو پانی جذہ کردے کی صلاحیت گرتے اندر گرام ٹیک بتا ہے جب پانی گرتا ہے نا جتنا یوز ہو گیا ہو گیا باقی سب دنی میں سل جاتا ہے اور اب یہ اللہ کی شان دیکھو دو سو فٹ سو فٹ پچاس فٹ خودوں تو اندر سے پھر ساف پانی بار دے گا یہ سیکیو پوٹر کا نظام بان گیا جتنے کوئیں ہیں جتنی بورنگ سے پانی نکلتا یہ سب بارش کا پانی ہے جو زمین کے اندر جا جائے اچھا جناب آپ گرمی آئے ہیں بعض اللہ پڑی پانی کی سب نے پانی پیا پنندوں نے بھی پیا ختم کر دیا پانی اب کہاں سے پانی دے بارش بھی نہیں ہو رہی تو جو سردیوں میں نارمل کلائمیٹ میں پر پہاڑوں پر پانی پڑا تھا جو سنو فالنگ میں تبدیل ہوا اللہ نے ریفریجنیٹر سسٹم بنایا ساری برف بن گئی کلیشئر بن گئے جب گرمیٹ پڑی پگلنا شروع ہوا اور نہروں کے ذریعے ہمیں ملینا شروع ہوا ذرا سوچئے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں ایچ ایگری بڈی انڈیویجول جائے کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے جانور ہے یا پرندہ ہے درخت ہے یا شجر ہے میرا رب سب کو روزانہ پانی دے رہا ہے ذرا سوچو اگر یہ نظام رکھ جائے ساری دنیا سے زندگی ختم ہو جائے گی یہ اللہ کی کیسی شام ہے یہ قدرت کا کیسا نظارہ ہے ہر گلاس تو پیتے وقت مجھے اور آر کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت کتنے بڑے سسٹم کے بعد مجھ تک پہنچ رہی ہے مسلسل پہنچ رہی ہے اے میرے بیچھے سبیلی بھائیوں آج ہمیں سننا اور مختصر سے بیان میں سیکھنا یہ ہے کہ رب نے مجھے اور آپ کو بڑی نعمتیں دی ہیں مگر میں اور آپ ان نعمتوں کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں ان نعمتوں کی کتنی قدر کرتے ہیں یہ تو میں نے صرف آپ کو پانی کے گلاس کی بات کی ہے یہی پانی اندر جائے اور باہر نہ نکلے پوچھو جلد پہ شعب نہیں آتا کتنی تکلیف نہیں کی ہے گرتے فیر ہو جاتے ہیں نالیوں کے ذریعے یوری پاس کیا جاتا ہے پانی پڑینا اللہ کی نعمت پانی کا نکل جانا اللہ کی نعمت کھانا کھانا اللہ کی نعمت حضم ہو جانا اللہ کی نعمت سانس کا اندر جانا اللہ کی نعمت سانس کا واپس نکلنا اللہ کی نعمت یہ پورا سسٹم یہ پوری فیکٹری جو ہمارے اندر لگی ہوئی ہے یہ اللہ نے عطا کی ہے بغیر کسی آسکی کے بغیر کسی تمنا کے رب نے مجھے اور آپ یہ نعمتیں عطا کی ہیں مگر ہم رب کا کتنا شکر عطا کرتے ہیں قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدًا لَكُمْ تم میرا شکر عطا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا مگر پروبلم یہ ہے کہ آج ہمیں اتنی ساری نعمتیں ہم شکر عطا نہیں کرتے ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ایک بار نبی عباق علیہ السلام بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے گھر میں گروٹی کر ٹکڑا پڑا ہوتا تھا پیارے آقا نے وہ ٹکڑا اٹھا ہوتا اس کو صاف کیا اور فرمایا اے آئیشہ اناج کی قدر کرو یہ جس قوم سے گئی ہے پھر واپس نہیں آئی لیکن آج ہمارے دستر خرنوں پر کتنا خانہ زائی ہوئی جو ہم یہاں دستر خانوں سے ڈسٹ بن کے اندر جاتا ہے یہ اللہ کی نعمت کا یہ ناشکرہ پر ہے اے میرے بیچے سیزیز ہم بات کر رہے تھے اللہ کی نعمت کی ہم شکر عطا نہیں کرتے ہم شکرے کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں میرے پاس ہے ہی کیا مجھے ملائی کیا میرے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے میرا تو اپنا کھر بھی نہیں ہے میرے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے اے میرے بیچے سیزیز بھائیو ہمیشہ یاد آتی ہے ہمیشہ یاد آتی ہے علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں نعمتوں میں اپنے سے کم لوگوں کو دیکھتے اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے لوگوں کو دیکھتے ہم الٹا کرتے ہیں ہم نعمتوں میں دیکھتے ہیں اپنے سے آگے والے میں بھی ایسا بنا ہوں اچھا ایسی گاڑی 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 بھی ہے فلاں موکر کاروبار شروع کر دیا میں نے بھی یہ کرنا ہے اسی ریس میں مر گئے ہمارے گھر والے کسی کے کر دعوت کھا کے آئے تو گھر میں ٹیکچنجر ہو جاتی تھی کھنی کیسا بڑھنی جاتا کیسا خانہ کیا ہمیں بھی ویسا ہی کرنا ہے پیچھے اس ریس میں رہے تو ہمیشہ پریشان ہو آپ ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھ کر اللہ کا شکر داتا آپ جتنے یہاں بیٹھیں مجھے سوشل میڈیا پر بھی تو سن رہے ہیں میں ایک چیننج کرنے کا جتنے یہاں بیٹھیں آپ جیسی لائف گزارنے کی کروڑوں لوگ تو منع کرنا ہے ہو سکتا آپ میں سے کبھی کہنا میں دو ہی کرتا میں بیمار میں پریشان میرے جیسی لائف پر گزارنا چاہتا جی ہاں آپ اور میں سب اپنے پیروں پر چل کر آئے کئی ایسے ہیں جو چل رہی آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں کئی ایسے ہیں جو ہسپٹل میں آپ اور میں آزاد ہیں کئی ایسے ہیں جو قید ہیں جی ہاں مجھے اور آپ کو مجھے اور آپ کو رب نے کروڑوں سے اچھا بنایا شکردار کیجئے لیکن ہم آگے والوں کو دیکھ پر پریشان ہوتے ہیں نہ دیکھو آگے والوں کو آپ دیکھو کتنے ایسے ہیں جو ہم سے کم کر ہیں ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے روڑ میں جا رہے تھے آپ کے پیر میں جوتے نہیں تھے آپ نے اللہ کے بارے میں عرض کی یار اللہ جوتے نہیں ہیں تھوڑی دیر بعد دیکھ شخص حضیر سے گزرا جس کے پیر ہی نہیں آپ نے کہا یا اللہ تیری بہر بانی تُوڑے بہر تو دیئے پلیز سمجھیں اس بات بات ہم شکلے کرتے ہیں میں بتاؤں اگر نعمت ہوں کہ تو کاؤنٹی نہیں کر سکتے لیکن چند نعمتیں گل گاتا بتایا آپ کے لئے میرے پاس سب سے بڑی نعمت کونسی ہے وہ ایمان ہے ہم مسلمان ہیں ساری دنیا کی کی نعمتیں ہیں پیسے کاروبار ایک طرف ایمان ایک طرف کوئی بول ہے ایمان ایک کافر ہو ہر بوپتی ہو اگر اس کے پاس ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں لیکن کبھی سوچا بھی یہ ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو کیوں دیا کہ ہم نے مانگا کہ پیدا ہونے سے پہلے یا اللہ پیدا کیجئے تو مسلمان ماباب کے دھر میں پیدا کیجئے نہیں بتاؤناس کی اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے مجھے اور آپ کو مسلمان دھرانے میں پیدا کیا نبی پاک کا امتی بنایا اس آقا کا امتی بنایا جس کا امتی بننے کے لیے انبیاء لمنہ کیا کرتے ہم کسی اور نبی کے امتی میں تو ہو سکتے تھے خدا نہ خاص تھا کسی ہندو کسی عیسائی کسی غیر مسلم کے دھر میں بھی تو پیدا ہو سکتے تھے میرا اور آپ کا تو کوئی بس نہیں تھا نا ہم جدر بھی پیدا ہوتے اللہ کی برضی تھی مگر سوچئے یہ کتنی بڑی نہربانی ہے اللہ کی without any request کتنی بڑی نعمت دیتی جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا کوئی پچیس سال کوئی تیس سال کوئی پچاس سال کا میرا بھائی بیٹھا ہے کتنی بار تکی میں آپ نے اللہ کی بارگاہ نے یہ شکر ادا کیا کہ یہ اللہ تیری مہربانی تمہیں مسلمان بانا ہے شکرے کرنے کا ٹائم ہے اللہ نے یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا یہ نہیں ملتا وہ کاروبا اتنی بڑی نعمت رب نے دی کوئی شکر کوئی اللہ کی بارگاہ نے شکرانا سجدہ کیا کہ اللہ تمہیں بغیر کہنے مجھے مسلمان بانا دی ایک دعا یاد کیجئے کھانا کھانے کے بار دعا ہے بڑی پیاری دعا الحمدللہ اتعامنا وسقانا وجعلنا مسلمین اللہ تیری مہربانی تاریخ ہے اس رب کے لیے شکر ہے اس رب کا جس نے کھلایا کھلایا اس نے مسلمان بانا بیسی پڑھتے رہا تھا شکر ہے نہیں کیا دوسری نیمت آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں چھوٹا سب تس سیکنڈ کا پریکٹیکل کروانا چاہتا جتنے یہاں بیٹھے ہیں چتنے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں سارے کے سارے ذرا ہمیں آنکھیں بڑھیں میں نے بھی آنکھیں بڑھیں رہے ہیں آپ سب آنکھیں بڑھیں میں نے سوشل میڈیا کے لازمی بھی آنکھیں بڑھیں آپ آنکھیں بڑھیں آپ کو کچھ رہا 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 اندھیرہ اب کھوڑھیں جی رہا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ایسا ہی ہے بیفور فیو سیکنڈز جو ڈاکنے ساتھ دیکھ رہے تھے ایک اندھیر کی زندگی میں ساری زندگی وہ ڈاکنے ساتھ دیکھ رہا کچھ نہیں دیکھ سکتا نتھیں گئے صرف دیکھ رہا مجھے اور آپ کو رب نے آنکھیں دیں کبھی شکر دیں گیا پوچھو اندھیرہ سے اندھیرہ کیسے کیسے ہو رہا کیسے اس کی لائم مذردی ہوگی وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا وہ باتیں تو سن سکتا ہے وہ ریالائز نہیں سکتا ہے مگر دیکھ نہیں سکتا اندھیرہ کی شادی ہو جائے اس کے بچے ہو جائے بچے کہتے ہوں گے کہ امبو دیکھو کیسے کمڑے پہنے اس کے دل میں حضرت نہیں آگی ہوگی کاش میری آنکھیں ہوتی یعنی بچے بچوں کو دیکھتا کبھی کوئی اندھا مکہ مدینے پہنچ جائے ہرمین تیبین میں پہنچے اور وہاں اعلان ہو کہ کافلے والوں دیکھو کاما آگیا گمبتِ خضرہ کو دیکھ لو کبھی سوچا ہوتے کہ وہ اندھا کیا کا سوچتا ہوتا کہ یالگا مجھے آنکھیں دی ہوتی میں بھی تیرا گھر دیکھتا میں بھی اپنے ماں باپ کو دیکھتا میں بھی دنیا کے خوصورت نگارے دیکھتا اے آنکھ والوں اے تم سے پوچھنا چاہتا ہمیں رب نے اندھا نہیں بنایا اللہ نے مجھے بھی آنکھیں دی آنکھوں کو بھی آنکھیں دی کتنی بار ان آنکھوں کا شکر اطار اب آؤ ذرا زبان کی بات آج جو جی میں آتا ہے میں بولتا ہوں کبھی کسی جنگے کو دیکھتا وہ اشارے کرتا ہے لوگ اس کا مزاہ کو راتے ہیں وہ سمجھا نہیں پاتا وہ ایک بات کے لیے بہت خوشش کرتا ہے میری بات سمجھو لوگ اس کی پوکلی زبان اس کی گنگی زبان کا مزاہ پاتے ہیں اللہ نے مجھے اور آپ کو زبان دی ہم نے کتنی بار زبان کا شکر کی کبھی کسی بہرے کو دیکھا ہے لوگ باتے کرتے ہیں وہ سن نہیں پاتے اللہ نے مجھے اور آپ کو کان دیئے گا ہم نے کتنی بار کان کا شکر کبھی کسی ہاتھ بغیر ہاتھ والے تو دیکھ رہے گا آپ ہاتھ کو تو چھوڑ دیکھ رہے گا پیکٹس کیجئے رضی تگیرے گا اپنے سنگھوٹے پر ایک پر روٹ سا جائے گا سرپ انگھوٹھا بند کر دیجئے گا اور چند گھٹے سنگھوٹے کے بغیر بزار کے دیکھئے گا آپ کچھ نہیں کر سکیں گے آپ کسی چیز کو پکڑ نہیں سکیں گے آپ کلم نہیں پکڑ سکیں گے آپ گلاس نہیں پکڑ سکیں گے آپ کپڑے نہیں پین سکیں گے آپ کو پتا چلے گا ہاتھ تو دھول کی بات ہے یہ انگھوٹے کے بغیر میری زدگی کیسی ہے کتنی بار میں نے شکر ادا کیا مولا تمہیں بغیر ہاتھ مالا نہیں بنایا دیکھا کوئی لگڑا آپ نے بے ساخین لے کے کھڑا ہوتا کوئی راستہ پاہر چلا رہے کوئی ویلچیر میری چلا رہے جتنی بار اللہ سے پیر کیا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا مولا تیر دربانی لنگڑا ہی بنایا کیا پیر والا میں تو چند نحمتیں گنبا سکا ہوں میرے گردے پورے ہیں کچھ لوگوں کے گردے فے ہیں میں کھاتا ہوں تو گو سے کھاتا ہوں کچھ لوگ نالیوں سے کھا رہے ہیں کتنی نحمتیں ہیں ہمارے پاس مگر شکر ہیں مگر شکر ہیں اے میرے بیچھے اسلامی بھائیو نہ کرو شکر ہیں اللہ نے مجھے کروڑوں سے ادسہ بنایا اے میرے بیچھے اسلامی بھائیو ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا شکر کرنے والے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کیا اللہ نے میں دناب بلکل خرید رہ گیا پیچھے رہ گیا سب آگے بڑھ گیا سنو ایک بزرگ کے پاس گیا اور جاں گرد کہتا ہوں بجھے تو کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس میں بڑا مفلس بڑا بھری ان بزرگ نے کہا اچھا ایسا کرو یہ آنکھ دے دو ایک آنکھ دے دو دو لاکھ روپے دو اچھا ٹھیک ہے ہاتھ دے دو دو لاکھ روپے دے دو کنی بغیر آنکھ نہیں رہ سکتا کب پیر دے دو ایک پیر دے دو دو لاکھ روپے دو ایک ایک کر کے بزرگ اس کی آزاد گنواتے رہے وہ سب سے منع کرتا رہا آپ نے فرمایا عجیب آدمیوں لاکھوں روپے کی پروپرٹی لے کر گھوبرے کہتا ہے اللہ نے کچھ نہیں چھتا سوچیں صبر اور شکر کا پیکر بن جائے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ صادروں کے ساتھ ہے شکر خزار بندوں کو رب پسند کرتا ہے لیکن ہم شکر نہیں کرتے اللہم آمینی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا یہ نبی پاک کی دعا ہے کہ یا اللہ مدد کر ہماری تیری تیرا شکر ادا کرنے میں تیری عبادت کرنے میں تیرا ذکر کرنے میں لیکن پیاری آتا دعا فرماتے مگر آج بڑی کسرت ہے ہماری پیش بھی ناشکر ہوں کی شکوہ ہی ہے کمپلیل ہی ہے شکوہ ہی ہے نہیں نہیں تا شکوہ کرنے والوں کو یاد آتا کبھی کبھی مشکل آتا ہے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے قرآن میں نے فرمائے اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے امتحان آتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے تھوڑا مانکم ہو جائے گا تھوڑا بیماری آئے گی تھوڑی جان میں تنگی آئے گا جو اس صبر کے امتحان میں کامیام ہو جائے گا شکر ادا کرنے رہتے ہیں آگے رب خود رفاق بمانا اشاعتا ماللہ جو سبر کرتے ہیں مشکل آجائے تو سبر کرتے ہیں ان کے لئے بشارت ان کے لئے خوش کبری آئے قرآن میں لیکن ہم سبر نہیں کرتے ہیں اچھا پھر پھر شکر کر دیتا ہے کیا طریقہ ہے زبان سے الحمدللہ اللہ دیرا شکر بہت اچھوڑا ہے کرنا چاہیے لیکن صرف زبان سے شکر ادا کرنا ہی شکر کفلیب نہیں ہو جاتا شکر کا اصل معنی یہ ہے کہ بندہ اس رب کی نافرمانی نہ کرتے ہیں جس پہ یہ بہت دیتا ہے دنیا کا بھی دستور ہے مثال کے طور پر آپ پر کوئی کرزہ دیتے ہیں آپ کو کوئی بہت اچھا گفت دیتے ہیں آپ کی تو نوکری نہ آ لگ رہی نوکری لگا دے کسی کاروبار میں ہیلپ کر دے کسی ویزا میں ہیلپ کر دے آپ کیا کرتے ہیں یار یہ بندہ ناراض نہیں ہوتی اس نے میں صرف بڑی مہربانی کی بڑا بڑا اس نے میرا خیال بکھا always thankful ہو جاتا ہے بندہ یہ اس کا خلاف نہیں ہونا چاہیے اتنا ہیلپ کیا ہے ایسا ہی ہے نی ایک مہربانی دنیا میں کوئی کرے ہم چاہتے ہیں وہ ناراض نہ ہو جس رب نے اتنی مہربانیاں کی ہیں ہم کبھی نہیں سوچتے کہ وہ ناراض نہ ہو تو شکر کا اصل معنی یہ ہے شکر کا اصل practical یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کریں سارا دن تصمی پڑھتا رہے الحمدللہ یا اللہ پہ نہیں مہربانی اور علماء دیکھنا پڑے تو یہ شکر نہیں ہے اللہ کا شکر یہ ہے کہ بندہ رب کی نافرمانی سے بچے آخری بات حضرت حسن بسری فرمانی جس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جاتا آپ فرماتے جس نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے اللہ اس میں بڑھ کر ڈال دیا اور بڑھتی رہتا ہے اور جس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جاتا ہے وہ نعمت ہی بندے کے لئے عذاب رہتی جاتا ہے میں نے ابھی روایے پڑھی میں سوچتا تھا نعمت عذاب کیسے بن جاتا ہے آپ جو رہا سوچیں بیٹا نعمت ہے اولاد تو نعمت ہے دعا کرواتا ہے لیکن یہی بیٹے کا شکر ادا نہیں کیا گیا صحیح تربیت ہی آن کی گئی ہم نے ایسا بھی دیکھا یہی بیٹا مابا کو مار مار گھر سے نکال گیا گالیاں دیتا ہے ارے نعمت تھی بیٹا تو اولاد تو نعمت تھی اللہ کی نافرمانی کی گئی یہی نعمت زحمت بنا دی عذاب بنا دی بیوی شادی ہوتی ہے چاہے عورت سنیں مجھے یا مرد سنیں عورت کے لئے بھی شادی نعمت ہے مرد کے لئے بھی شادی نعمت ہے شادی تو خوشحالی لاتی ہے مگر ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ جب تک شادی نہیں ہوتی گھر میں آمن کھا شادی ہوئی دھمورہ گھر دوزک کا جھلک دیکھنے لگتی لڑائی جگڑے مارک اٹھائی بندہ بھولے کیا ہوا شادی کے بعد اتنی بڑی زحمت ہو رہی اتنا بڑا مسئلہ ہو گئے اب ذرا غور کریں اس نعمت کا شکر نہ کیا گیا تھا یہ اس نعمت کے دوران اللہ کو خوب ناراض کیا ماظرت کے ساتھ ہماری شادیوں نے کیا نہیں ہوئی کونسا حرام کام ہے انہوں شادی میں نہیں ہوئی ناچ گانے نانس اور جوا شراب پتہ نہیں بے پردگی بے حیائی یعنی ایسا لکھ کر مقابلہ ہو رہا ہے کہ میں زیادہ اللہ کو ناراض کروں گا یا تم زیادہ اللہ کو ناراض کروں گے شادی میں پھر لوگ کہوں گے پتہ نہیں بچی سکھی نہیں ہے اولاد نہیں ہو رہی ہے گھر میں بڑے جھگڑے ہیں آپ سوچیں آپ نے اس خوشی کے موقع پر اپنے مالک کو کتنا ناراض کیا جس نے بچہ دینا ہے جس نے خوشی دینا ہے جس نے نعمت دینا ہے ہم نے ہر برا کام کیا اللہ کو ناراض کرنے والا جس عمارت کی بنیادی گناہوں پر ڈال دی گئی وہ عمارت کیسی بنے گی تو کئی گھروں میں ناچاکیاں ہیں کئی گھروں میں بچے دلاغ لے کر آجاتی ہیں سوچو آپ نے اس نعمت کا شکر کیا یہ نعمت مذاب بن جاتی ہے دولت پیسہ بہت بڑی نعمت ہے قریب آپ بھی تو وہ دعا کرتا ہے یعنی رسک دے دے مال پر برکت دے دے لیکن ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ کئی مالدار ایسے ہیں جو بیمار ہو گئے جو پریشان ہو گئے جن کو نیند نہیں آتی بغیر ٹیبلٹ لے جو ہر پر ٹینشنگ لے رہتے ہیں پیسہ نہیں تھا تم سو پوچھے سوتے تھے یہ پیسہ تمہارے میں کیسے عذاب بن گیا کیونکہ اسی پیسے سے اللہ کا شکرداری کیا گیا رب کی ناراضیت کی اے میرے بیچ اسلام بھائیو اکل بل وہ ہے دنیا کا دستور ہے سچ بتاؤ جس کو نعمتیں جتنی زیادہ ملاتا وہ عطائیں بڑھاتا میں سجدے بڑھاتا وہ نعمتیں بڑھاتا میں صدقے بڑھاتا وہ مجھے اور نوازتا میں اور اس کا شکردار کرتا مگر آج بے وکوفی کی انتہائی یہ ہو گئی ہے کہ بندہ غریب ہوتا ہے اس کے گناہ تھوڑے ہوتے جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے بندے کی نافرمانیاں میں آیاشیاں میں یہ بے وکوفی نہیں ہے رب دیے جا رہا ہے وہ اسی کو ناراض کر رہا ہے خدا کی قسم ہونا یہی چاہیے وہ مجھے عطائیں دیتا میں مزید سجدے کرتا میں مزید شکر عطائتا بچے کی شادی بہت بڑی نعمت ہے ماں باپ کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ ماں باپ سجدے میں گر جاتے یا اللہ میری بیٹی کا رشتہ آ گیا یا اللہ میرے بیٹے کا سہرہ سننے کا وقت آیا تو میرے خوشیاں دے گھر میں نمازیں ہوتی وہ دناب صدقے ہوتے اللہ تو مقابلے ہو رہے بے حیائی نہ کرو ایسا یہ نعمتیں چھیننے میں دن نہیں لگتے یہ نعمتیں زوال نعمت سے پناہ مانتے میرے آقا میرے آقا کینہ ہوا ہے اے اللہ میں تُب سے نعمتوں کے زوال کی پناہ مانتا یہ نعمتیں یوں پنٹ جاتی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا اچھا خاصا ہستا کتنا گھر در آگلہ جاتی ہے بچے چکار کر جاتے ہیں ایکسینٹ ہو جاتا ہے چلتا کھر 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 یا جس رب کو تم ناراض کر رہو کیسے کیسے پھر اللہ کی رحمت کی امید رکھو گئے نہ گزارے ایسی زندگی چتنا اللہ کی طرف سے مجھے اور آپ کی نوازہ گیا ہے سچ بتاؤں ہمیں سب سے زیادہ نیک ہونا چاہیے ہمیں اللہ کا سب سے زیادہ فرمامردار ہونا چاہیے تھا ہمیں کئی ایسے ہیں جب کو کوئی پیسوں کی ٹینشن نہیں ہے مہینہ ختم ہو غریب آپ کی تنکھا کر پریشان رہتا ہے ہم نہ بھی جائیں جاروبار میں ہمارا کچھ نہیں جانتا کتنا سکون دی ہے اللہ نے کیسے گھر دیئے ہیں کیسے سہولتیں دیئے ہیں ہم صحت بند ہیں ہمارے آزاز ہیں سب کے پورے ہیں پھر بھی نمازیں قضاء پھر بھی اللہ کو ناراض کر اس کے بڑی بے وکوفی کیا ہوئی نہ کیجئے ایسا شکردار کیا جائیں اللہ کی فرما برداری کیجئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے مالک نے مجھے کروں سے اچھا بنایا یہ تیری مہربانی ہے وہ تجھے ناراض نہیں پھئی پھر دیکھیں وہ رب اور ناراض ہے اس کے خزانے بہت ہیں وہ اور عطائیں فرماے گا لائن شکر تم لازیدن لکم قرآن نے وعدہ کیا تم میرا شکردار کروں میں اور عطا کروں گا ہم شکردار نہیں کہیں بھائے میرے بیچے اس طرح صرف ایک چھوٹا سے مجھے یہ میسج دینا ہے شکر گزار بندے بھی اللہ بہت پسکت اللہ شاطرین کو اپنا شکردار کرنے والوں کو اور مواسطہ ہے اور شکر کا طریقہ یہی ہے کہ اسے ناراض نہ دیجئے میں نے آپ کو بتایا میرے رب نے مجھے اور آپ کو آنکھ ہی ہیں یہ آنکھ حرام دیکھنے کے لیے نہیں دیئے فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں دیئے ڈرامیں دیکھنے کے لیے بے حیاء عورتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں دیئے اچھا دنیا کا دستور کیا ہے میں نے کسی اپنے ایمپلائی کو گاڑی دی موبائل دی آیا کہ دیکھو یہ آفیس کے کام میں یوز کرنا اور میں دیکھوں نا یہ گاڑی آفیس کے کام میں یوز کرتا ہے نہ موبائل یوز کرتا ہے کیا کریں گے چل میں گوبائل واپس دیتا کام کے لیے گاڑی دیتی گاڑی کو استعمال ہی نہیں کرتا کسی اور کام میں استعمال کرتا ہے گاڑی واپس دیتے عقل تو یہ کہتی ہے ہم حرام دیکھیں ہم اندھے ہو جاتے ہیں وہ آنکھیں واپس لے لیتا حرام سنتے ہم بہرے کر دیے جاتے ہیں وہ کان واپس لے لیتا آنکھیں حرام سنتے کے لیے کان نہیں دیے ہم حرام کی طرف ہاتھ بڑاتے ہیں ہاتھ کٹ کر گر جاتا رب نے مجھے اپنی ناراضی کیلئے ہاتھ نہیں دیا پیر حرام کی طرف بے حیائی کی طرف کیسی نوز کی طرف کلپس کی طرف بدکاریوں کی طرف بے حیائی عورتوں کی طرف پیر جاتے ہیں وہ پیر نگڑے کر دیے جاتے ہیں مگر وہ یہ سب نہیں فرمانا آرہا مگر یاد رکھیں ایک دن آئے بھائی جب ایک ایک نعمت کا جواب دینا کدر سے رہیں گے جواب اس لیے دیتی آنکھیں اس لیے دیتی جواب اس لیے دیتی ہاتھ میری ہی نہ فرمانی کرو نہ کرے حساب اللہ نے آنکھیں دی ہیں ان آنکھوں سے قرآن پڑھ ان آنکھوں سے پھنے ماباب کو محمد سے دیکھیں اللہ دکھائے تو بکہ مدینہ دیکھیں حرام نہ دیکھیں یہ کان اللہ نے دیئے ہیں ان کانوں سے قرآن پاک کی تلاوت سنیں نبی پاک کی ناکھیں سنیں اچھی باتیں سنیں ایبال بہتان میوزک اس لیے کان نہیں دیئے سرما لگاتے وقت دیکھتے ہمارا ہاتھ کامپرا ہو رہا ہے یار کہ یہ صلائی زور سے آنکھ لگ جائے اتنی نازک ہے میری اور آپ کی آنکھ لیکن جو آنکھ حرام دیکھیں گی احالی اس میں بذکور ہے اس میں جہنم کی آگ بھر دی جائیں گے جہنم میں آگ کی صلائیاں پھیری جائیں گے کیسے برداشت کریں گے تھوڑے دیر کا مزا تھوڑی دیر کی سوشل میڈیا پہ در آپ یہ بھی پکچر دیکھ لوں تو یہ بھی کلپ دیکھ لوں کوئی نہیں دیکھ رہا کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا نہ سنو خلق کام نہ بولو حرام نہ جائیے حرامکاری کی طرف کئی ایسا نہ ہو یہ ساری نیمتیں اس کا جواب دینا پھاری پڑھ جائیں گے آخری روایت پھر اس کے بعد میں ختم جب ایک روایت آئی پڑی مچھے سی جو پلشان ہیں ان کے لئے دلاسہ ہے جو غریب ہیں ان کے لئے دلاسہ ہے لیکن جن کو اللہ نے بہت دیا ہے وہ سوچیں وہ روایت کیا ہے روایت یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے تھوڑے دیئے پر راضی ہو جاتا ہے جو بندہ اللہ کے تھوڑے دیئے پر راضی ہو جاتا ہے وہ رب قریب بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے اللہ جب میں نے روایت پڑی میں نے ایمان پھانا میں نے کہا غریب چک فائدہ دی راضی ہو جاتا ہے اللہ نے دوسروں سے کم دیا ہے راضی رہنا تھوڑے چھوٹے موٹے عمل بھی کرو گے اللہ وہ بھی قبول کرتا ہے جب میں نے روایت پڑی تو پھر میں سوچنے لگا کہ جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے اگر قیامت کے دن اس سے زیادہ کا سوال ہوگی تو وہ کدھر جا ہے تو اے میرے نیچے اسلامی بھائیوں جس کو اچھا نہ کرنا اللہ نے اس کو بندہ بھی اچھا بننا چاہے اس کو نیکیاں بھی زیادہ کرنا چاہے مال سے صدقہ و خیرات بھی کریں اور جان سے عبادت بھی کریں کہ اللہ تُو نے اسپطال پر نہیں ڈالا مجھے پیروں پہ کھڑاؤں میں نماز پوری پڑھوں گے سہت مندھوں روزے پورے رکھوں گا حرام نہیں نہیں تو خدارہ اکل کند وہی ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے آپ اگر چاہتے ہیں آپ کی نعمتیں کارٹنیو رہے ہیں شکر گزار دیں کبھی زبان پر شکوہ مطلع زبان پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں نبی کے نام لے دے غم سے گھبرایا ہے آقا کا دھرانا تو کیسا ہے کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی خجوڑ پانی پیرا ایسا سادہ خانہ مدنی مدینے والے ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا کبھی ہاتھ کا سرانا مدنی مدینے والے اس آقا کے میں اور آپ امتی ہیں جو رب کے حبیب ہیں چٹائی کا سوتے تھے جو کی موٹی روٹی کھا دیتے آج تھوڑا کھانا کمزور ہو گھر میں رنائی شروع ہو جاتی ہے چکن کیوں بنا گیا دالوں گیا سبزی بنا گیا پتہ ہی آج کاروبار میں نقصان ہو گیا مال سستہ ہو گیا آئٹم ڈاؤن ہو گیا ارے یہ کام کا حصہ ہے شکلے نہ کرنا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے اللہ بنا اتمیں اور ادا فرمائے اللہ کرے گا دل میں اتم جائے گا تو آج کی اس مختصر سے بیان کر میسج یہی ہے کہ جتنے عاشقی رسول یہاں جماع ہیں ہر حال ہر پوزیشن جیسے لی ہمیں ہیں ہم بہت اچھے اللہ کا شکر اللہ کے فیصلوں پر یقین کوئی کام نہیں ہوا نا آپ بزنس کرنے گئے تو پراپٹی لینے گئے کوئی ڈیل کرنے گئے نہیں ہوئی کوئی بات اس پہ بھی تسلیل رکھتے ہو میرے رب نے نہیں کیا نا میرا مالک میری ماں سے مجھے ستر گنا زیادہ چانے والا ہے میری اور آپ کی ماں کا بھی ہمیں تکلیف بھی لیکھ سکتے نہیں نا تو یہ کیوں بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ نے جو فیصل رکھتا میرا میرا نے ٹھیک ہی کیا ہوگا ایک ایگزمپل کوئی آپ کا چھوٹا بھائی بچہ اس کا گلہ خواہ فلو ہو جائے اور وہ رونے دکھتا ہے مجھے آئس کریم چاہیے اب وہ میں نے آئس کریم کھانی ہے بائی جان میں نے آئس کریم کھانی ہے آپ کھلائیں گے اس کے جواب دیجئے نہیں کیوں گلہ خواہ وہ رو رہا ہے اچھا پھر تیسرا دوست دیکھیں اور وہ کہاں آپ کیسے ظالم ہیں آپ کا بچہ رو رہا ہے اس کریم نہیں دے آپ کیا آنسر دیں گے بھائی مجھے بتائیں میرے بچے کو کب کیا دے گا ابھی دھونگا تو دیمار ہو جائے صحیح آپ کو والد ہو کر بتائیں بچے کو کب کیا دے گا میرے مالک کو نہیں بتائیں مجھے کب کیا دے گا بچہ رو رہا ہے آپ نہیں دے رہے کیونکہ آپ جانتے ہیں اس کا رونا اچھا ہے اس کو دینا اچھا نہیں میں رو رہا ہوں یا اللہ بیٹا کے دے دے میں رو رہا ہوں یا اللہ دکان کا دے دے کاروبار بڑھا دے نہیں مل رہا اتمنان رکھو نہیں مل رہا ہم میرے لیے یہی چیز میرا رب نہیں دے رہا میرے مالک نے جو کرتا ہے میرے لیے بہتر کرنا ہے جس دن یہ رب سے محبت کا لیول ہو گیا اللہ پر ایسا بھروسہ مل گیا پھر دیکھو آپ کے کام بنیں گے تو بھی آپ خوش رہو گے نہیں ہوں گے تو بھی خوش رہو گے پھنچنی نہیں ہے نا نہیں وہاں تو یہ بھی بہتر ہے ہو گیا تو بھی بہتر ہے وَاُفَقْدُ عَمْرِي لَوْلَّهِ اِنَّ اللَّهَ وَسِيرٌ بِالْعِبَادِ اللہ پر سوکنو سارے کام پھر دیکھو کیسے کام برنشت ہو جاتے ہیں اللہ کہے کہ ہم شکر گزار بلدوں میں شامل ہو جائیں یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے دعوت اسلامی جو آشکان رسول کی مدری پہریک ہے دو سو کے قریب کی ملکوں میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے سو سے زیادہ شرب اجاد نے سنتوں کی خدمت کر رہی ہے اس مدری ماحول کی برکت سے آئے دن غیر مسلمان ہو رہے ہیں لاکھوں کی دادات میں مسلمانوں کی تقدیریں بچی ہیں بے نمازی نمازی بن رہے ہیں شراب کے عادی شراب چھو رہے ہیں ماں باپ کے نافرمان آگ ماں باپ کے فرما بردار بن رہے ہیں جو ایک وقتی نماز نہیں پڑھتے تھے آگے مسجدوں کے امام بن رہے ہیں الحمدللہ اس ماحول میں وہ ریب نمشن دیا ہے ہم اپنی آنکھوں سے یہ مناظر اور آپ مدری چرین پر یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں اب لساکہ میں بھی دعوت اسلامی کا کام ایک نئے سرے سے ایک نئے انداز سے شروع ہونے جا رہا ہے جس محبتوں کا اظہار آپ نے ان دو دنوں میں کیا جو پیار آپ نے دیا یہ مجھے زندگی بھر یاد رہے گا اب اس سفر کی میری آخری رات ہے میں اس میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ان محبتوں کو باقی رکھئے گا اور مل جن کرتا تعوت اسلامی کا ساتھ دیتے رہیے گا ہمارا میسنج کیا ہے آپ نے آج چوتھا بیان سن لیا ہے اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کیا بات کرتے ہیں ہم نے کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے ہمیں اپنی بات اچھے انداز میں پیش کرنی ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرتے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیجئے ہمارے مبلگین انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد دیں گے جو یہاں انشاءاللہ پورا سال رہیں گے تو آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے ہم انشاءاللہ چاہتے ہیں بچے بچے کو نمازی بنائیں یہاں سنتوں کا دور دورہ ہو جائے ہم سب کی تلاوت قرآن چھیک ہو جائے ہمارے قرآن کے مخارش دلست ہو جائیں ہم سنتوں کے عامل بن جائیں تکبور سے دل فارغ ہو جائے حسب ہمارے اندر نہ رہے ہم نرم ہو جائیں ہم شفیق ہو جائیں ہم شکر گزار ہو جائیں اس سب چیزیں صرف بیانات سے نہیں ہوگی پریکٹیکلی بھی ہمیں اپنے ساتھ کچھ کوشش کرنی ہوگی اور انہی کوششوں کے لیے دعوت اسلامی کے مبلگین آئیں گے تو میں امید رکھوں کہ انشاءاللہ پیچھے آپ بھرکور ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا دے جو آپ نے ہمارے ساتھ مہمان نمازی کی بلکئی نام میرے ذہن میں ہیں میں سب کے نام نہ لے سکوں گا اللہ جانتا ہے میری دل سے دعا ہے جتنا ہمارا ساتھ دیا آئندہ دیں رب کریم تو دیکھ رہا ہے دنیا بھی اچھے کر دے ان کی آخرت بھی اچھے کر دے ان کے مال میں بھی برکت دے اے اللہ ان کی اولاد میں بھی برکت دے ان کو کبھی غم نہ بکھانا اور ان کو اسی طرح سنتوں کی خدمت اپنے کی توفیق کا دیں گے فرما یہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور میں یہاں ابھی چونکہ خانہ خافی لیٹ ہو گئے تو ابھی کھانا کھاتے ہیں انشاءاللہ کھانے کے بعد میں میں یہی میٹھا اگر آپ کے ذہن میں دعوت اس کامی کے لیے کوئی سوال ہے کسی طرح کا کوئی قویسٹن کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ بیٹھیں میں انشاءاللہ لیٹ ہوں تاکہ آپ کے لاس نائٹ ہے تو کوئی دسکشن مزید ہو جائے آپ کے ذہن میں کوئی مشورہ ہے آپ ہمیں مشورہ دینا چاہیں تو بھی ہم کے اکر حاضر ہیں اللہ تعالی ہم سب کا جماع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آئیے دلکل انشاءاللہ دعا کریں سلواللہ حبیب سلواللہ حبیب سلواللہ محمد الحمدللہ رحم شورہ عجید و حبیق التاری علامہ برقاتہ عالیہ کے مغربون ہونے لیے ایمان کے بارے میں سنتے جائیں کہ ہمارے پاس ستاکیوٹی چیز ایمان ہے اور علامہ فرماتے ہیں کہ جن کو سلوے ایمان کا خوف نہیں در ہے کہ موز سے قبل ایمان سلونا کرنیا جائے اور علامہ فرماتے ہیں کہ ایک ایمان کی حفاظت کا بہترین لریہ کسی پیر کامی سے مرید ہونے بھی ہے اور اس میں قرآن پاپا اللہ تعالی نے اشارت فرمایا یومن ندوکن ناسم بھی ایمامی کہ کل بروہ کیامت تمام لوگوں کو ان کے ایماموں کے ساتھ بلائے جائے گا مختی نائمد مراد آبادی رحمت اللہ تعالی نے اس آیت کی تفصیل میں اشارت فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں شریعت میں تقلید کر کے ایک طریقت میں بیعت کر کے کسی کو اپنا امام بنا لینا چاہیے تو الحمدللہ جیسے سنسلہ قادریہ میں بیعت کی جاتی ہے دیگر سلاسل میں بیعت کا سنسلہ رہتا ہے اور ہمارے اندر ایک تعداد ہے جو کسی مرد کامل سے مرید ہونے کی سعادت پاتے ہیں تو سنسلہ قادریہ کے کیا کہنے کہ غوثِ آدم رضی اللہ تعالی نے شاہ فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رقابت کلی ولی اللہ کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر طوبت کیے ہوئے نہیں مرد قصیر فرامین آپ کے ملتے ہیں تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے رکھنے شورہ ہمارے لئے تشریف فرما ہے اور ان کے ذریعے ہم غصفات رضی اللہ تعالی انہوں سے بیعت کر سکتے ہیں کیونکہ کسی اور پیس صاحب سے مرید ہیں وہ بیعت برکت یعنی تعلیم ہو کر امیر اہل سنر کا فیران خاصل کر سکتے ہیں اور میں یہ بھی ارز کرتا جاؤں کہ جس بھی سسرے سے ہم بیعت ہوں تو پیر اپنے مرید کو مخصوص وظائف اطاف آماتا ہے اسی طرح امیر اہل سنر دامت برکت امیر اہلیہ نے اپنے مریدین کے لئے ایک شجرہ مرانتا فرمایا ہے تو ہمیں ان وظائف کا سہارہ لینا چاہیے نماز اس نماز کے بعد حجر کے بعد بہن سا وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے بہت ترطیب اس میں وظائف اطاف ہمائے ہیں تو جو سسرہ احلیہ قادریہ میں اور اتاریہ میں داخل ہوتا ہے وہ شجرہ شریف کے وظائف کو اپنی زندگی کا کام میں لکھنے شلہ سے ہمیں دوبہ بھی جنہیں بہت سسرہ قادریہ میں داخل ہوتا ہے جو اس کا بھائی برید یا طالب منا چاہے جس طرح بکہتا جاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام علیکم رسول اللہ و علیکم صحاب اللہ لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلنم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بدبذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہنگا نماز روزے کی آبندی کرتا رہنگا والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغنی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلم ڈرام گالے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہنگا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رہنگا مرید ہوتا ہوں میں خان دانے عالی شان قودری رزوی عطار میں میں اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سلط کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغتاد حضور غصف رضی اللہ تعالی انہم کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث عظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک غولانوں میں اٹھا سلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعنی علیکہ وصحاب ادب شورت سلام سلام